ہم احمد بن حمل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے عراق کے کسی گاؤں میں اراد ہو گئی تو میں مسجد میں ہی ٹھائر گیا لیکن واقعی چوکیدار نے مجھے مسجد سے باہر نکال گیا تو میں نے مسجد کے باہر ہی فرض پر لیٹنے کا ارادہ کیا اور میں وہیں پر لیٹ گیا لیکن چوکیدار نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے دور کر دیا ایک خدا تر شخص تھا وہاں سے گزر رہا تو اس نے جب مجھے ایسے دیکھا تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا میں نے دیکھا کہ وہ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھ رہا جب صبح ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں استغفار پڑھنا کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے تو اس نے مجھے جی ہاں میری ہر دعا کو بھول ہی سوائے اس کے کہ میں امام احمد بن حمل سے مل لیتا آپ نے فرمایا میں ہی امام احمد بن حمل ہوں اور دیکھو مجھے کس طرح گھسیٹ کر تمہارے پاس لائے گی